بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاس بیوٹی ٹپس یوٹیوب چینل دوستو آج میں ریویو لے کر رہا ہوں ایک میڈیکیٹر کریم کی اس کا نام ہے سائٹون پلس دوستو یہ ایک ایسی کریم ہے جو آپ کے چہرے کے جو سکن کی جو پرولمز ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے یہ ایک فیڈنس کریم نہیں ہے جو رنگ گڑا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے نائٹ کریم گڑا نہیں ہے تو اس کا استعمال کیوں کی جاتا ہے اس کا کیا فہرے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز پر بات کریں گے دوستو ہوتا کیا ہے بہت سے لوگ رنگ گڑا کرنے کے لیے مکسی کریم کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکن پتلی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پرولمز بنتی ہیں اور دوسری یہ لوگوں کے ایکنک کے وجہ سکن حراب ہو جاتی ہے ایکنک ختم ہونے کے بعد بھی اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے سکارز بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے دھوپ میں نکلتے ہیں باہر دھوپ کے وجہ سکن جل جاتی ہے تو ایسی جو پرولمز ہیں ان کے لیے یہ کریم ہے اس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کی سکن مکسی کریموں کے وجہ سے پتلی ہو چکی ہے اس کے اوپر دارک سپورٹس بگرہ بن گئے ہیں اور اس کے اوپر دھانے بن جاتے ہیں اور سکن پلککولی سنسٹیف ہو چکی ہے ایسی صورت میں اس سکن کے استعمال سے آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اگر آپ دھوپوں کی وجہ سے سے آپ کی سکن خراب ہو چکی ہے تو اس کے استعمال سے آپ کا یہ پرولٹس ہے تو اس کے استعمال سے پرویمیں اپر ذام کو یہ کا اسکر ختم ہو گیا ہے اور ان کے اوپرحل آپ کی بجائے نشانات کرتے ہیں ٹلک پلکڑٹس بن گئے ہیں اور سکارز بگرہ بن گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی استعمال ہے آپ کے شرپ کے پرولمز جو کی ختم ہو جائے گی اس کے ریگلر استعمال سے یہ مسئلے ہیں آپ کے سکن کے جلد کے اوپر جو بہت بڑے لگتے ہیں آپ اس کے لئے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور بہت زیادہ کریموں کا چھیک کریموں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک میڈیکل پراؤلم ہوتی ہے ان فیرنس کریموں وغیرہ سے یہ ہلونوال نہیں ہے نہ یہ ٹوٹکوں سے ہلونوالی ہے اس کے لئے آپ کو ایک میڈیکل طریقے سے علاج ہوتا ہے وہی کرنا پڑتا ہے اسی لئے یہ کریم ہے آپ اس کو ریگلر طریقے سے استعمال کریں اور اس کو لگانے کا طریقہ بالکل ایک عام فیرنس کریم کی طرح ہے اسے آپ لگانا ہے اچھے سے مور دھونے کے بعد کسی فیس واش سے یا کسی بھی اچھے سابون سے دھونے کے بعد آپ نے اس کو اپنے چیڑے کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور اسے آپ نے تقریباً دو گھنٹے لگانا ہے زیادہ دین نہیں لگانا پوری رات یا پورا دین نہیں لگانا سے دو گھنٹے لگانا ہے اس کا کافی ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی پرابلمز بنی ہے ایکنگ کے وجہ سے سورت کی شوہوں کی وجہ سے یا مکسی کریمہ کی وجہ سے تو آپ کی ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ تقریباً تین چار دن میں اپنا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور تقریباً جب تک یہ ٹوب ختم ہوگی آپ کے چہرے کے جو پرابلم ہے وہ سیرے سے ختم ہو چکی ہوگی تو اس کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے بس آپ نے اس کو جب آپ کی سکن کے ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اس کا استعمال بند کر دینا ہے ایک ٹوب سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنی ایک ٹوب میں ہی آپ کو واضح فرق پڑ جائے گا آپ کی سکن کے جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی بس ایک چیز اس کو لگا کر آپ نے کچھن میں نہیں جانا اور دھوم میں نہیں جانا ایسی صورت میں یہ بھی سیڈ فیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہ حتیات اس کریم کے ساتھ بہت ضروری ہے اور اس کریم کو آپ نے کبھی بھی کرم جگہ پر کچھن بگرہ میں یا دھوم بگرہ میں بلکہ نہیں رکھنا ایک ٹھنڈے کمڈے میں رکھیں تو یہ کبھی خراب نہیں ہوتی اور یہ اس کا فیرہ بہت اچھا ہے اس کی قیمت جو ہے آپ کو ایک سو نوبر میں مل جائے گی یا آپ کو کسی میٹیکل سٹور سے ہی ملے گی کسی میٹیکل سٹور بگرہ جو ہوتی ہیں وہاں سے یہ کریم آپ کو نہیں ملنے والی تو اب اسے آپ لائیں اور اپنے چہرے کی جو پرابلم ہے اس سے نجات حاصل کریں اور اس کا ارزل مجھ سے بھی شیئر کریں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ